اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہو سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے ایک اور بہت ہی اچھی مزہدار ریسپی لے کر آئی ہوں اور اس کا نام ہے مینگو ٹرائفل سیزن بھی ہے اور آپ لوگوں نے اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کرنا ہے بلکل بھی مس نہیں کرنا اس سے پہلے کہ مینگو کا سیزن ختم ہو جائے اس ریسپی کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں میں نے وپنگ کریم استعمال نہیں کی تاکہ سبیس کو بنا سکے اس کے باوجود یہ بہت مزے گا بنتا ہے چل کو سبسکرائب کر دیں تو آئیے اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بنایں گے جیلی اس کے لیے یہاں پہ ایک ساوس پین لیا ہے میں ہم کو آرن کرتے ہیں اور اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں دو کپ پانی جیلی بنانا بہت ایزی ہے آپ جو بھی باکس بائے کریں جیلی کا اس کے اوپر انسٹرکشنز لکھی ہوتی ہیں جس آپ نے اس کو فالو کرنا ہے جیسے پانی بوائل ہوتا ہے پھر آپ کو نیکس ٹیپ بتاتی ہوں جب پانی اس طرح سے اوبل جائے تو اس میں جیلی شامل کر دیجے یعنی کہ جیلی کا پاوڈر اور بس آپ اس کو کنٹینیس مکس کریں یہاں تک کہ جیلی ڈیزول ہو جائے ہرل ہو جائے جیلی کے کرسٹلز اچھی طرح ڈیزول ہو چکے ہیں اب میں اس کو پین میں ٹرانسفر کر رہی ہوں تکریباً دس سے پندرہ منٹ میں اس کو یہیں پر ہی چھوڑی ہوں کچن میں تاکہ یہ تھوڑا روم ٹیمپریچر پر آجے لیکوڈ اس کے بعد میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی سیٹ ہونے کے لیے اب ہم تیار کریں گے مہنگو کسٹرڈ اور اگر آپ کے پاس مہنگو کسٹرڈ نہیں تو آپ بنیلا بھی یوز کر سکتے ہیں کسٹرڈ جو ہے وہ میں ایک لیٹر دودھ سے تیار کر رہی ہوں آپ جو کسٹرڈ کا بھی باکس ملتا ہے چاہے تو اس پر جو انسٹرکشنز دیوے اس کو فالو کر لیں یا جس طرح سے میں بنا رہے ہیں آپ اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں تو پین میں سب سے پہلے شامل کریں ایک لیٹر دودھ اب آپ نے اس کے بوائل ہونے کا ویٹ کرنا ہے جیسے ہی دودھ بوائل ہوتا ہے پھر میں آپ کو نیکس ٹیپ بتاؤں گی دودھ کو یہاں پہ ایک بوائل آ چکا ہے اب یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں آدھا کپ کے جتنی چینی آپ کا امیاد آدھا کر سکتے ہیں اور تقریباً دو منٹ اس کو پکائیں یہاں تک کہ چینی ڈیزولو ہو جائے آنچ جو ہے وہ ابھی میں نے میڈیم رکھی بھی ہے 5 ڈو 6 ٹیبل سپون کسٹرڈ پاوڈر لیں اور اس میں ایک چتھ ہائی کپ ملک ایڈ کر دیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اب میں اس میں تین عصوں میں یہ کسٹرڈ کا مکسٹر ایڈ کرتی جاؤں گی ساتھ ساتھ چمت جو ہے وہ آپ نے چلاتے رہنا ہے یہ ایک پورشن تھوڑا سا مکس کر لیں آنچ جو ہے وہ میں نے میڈیم پہ رکھی بھی ہے پس اب میں اس میں یہ ایڈ کرتی جاؤں گی اور ساسات میں مکس کر رہی ہوں سلولی سلولی کسٹرڈ کا مکسٹر ایڈ کرتے جائیں اور ساسات اس کو مکس کرتے جائیں بس اب میں اس مکسٹر کو اتنا پکاؤں گی لائک پانچھے منٹ یہاں تک کہ کسٹرڈ پاوڈر کا جو کچھا پن ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور کسٹرڈ جو ہے وہ تھیک ہو جائے بس اب چولے کو کریں گے بند کسٹرڈ کو میں نے سٹوف پر سے ہٹا لیا ہے اور بس اب آپ نے اس کو پنکھے کے نیچے لے آنے اور بس مکس کرتے جانا ہے ساتھ ساتھ اس سے کیا ہوگا ایک تو کسٹرڈ جلدی ڈھنڈا ہو جائے گا اور آپ چاہیں تو میں نے ایک بار کسٹرڈ کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی اس میں جو میں نے میتھرڈ فالو کیا تھا وہ بھی آپ چاہیں تو ضرور فالو کی اس میں آپ نیچے آئیس کے کیوبز رکھ لیتے ہیں اور اوپر پارٹ رکھ کے آپ مکس کرتے ہیں تو اس سے کسٹرڈ میں کیا ہوتا ہے گھٹلیا نہیں بنتی تو بس اب میں اس کو روم ٹیمپریچر پر لے آنگی اور ساتھ ساتھ مکس کرتی جاؤں گی تاکہ کسٹرڈ میں گھٹلیا نہ بنے یہ دیکھیں میں نے سہولت کے لیے اس کو سٹیل کے بول میں ٹرانسفر کر لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بہت ہی سمودھ کسٹرڈ تیار ہو جائے گا اور پھر اس میں اب آپ چاہے ایک دن دو دن تین دن فریج میں اس میں گھٹلیاں بلکل بھی نہیں بنے گی اب میں اس کو اسیمبل کر رہی ہوں میرے سٹیل سے آپ کو جیسے آسانی ہو ویسے کر لیجے گا ایک ڈش لے لیجے اس میں پہلی لیئر آپ لگا دیجے کےک کی میں استعمال کیا ہے لیمن کےک آپ چاہیں تو پاؤنڈ کےک بھی سکر سکتے ہیں سکر لیئر آپ نے لگا دین یہ کسٹرڈ جتنا کسٹرڈ پرپیر کیا تھا میں نے یہ پورا میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں اور کسٹرڈ بائی دو وے میں نے فریج میں رکھا وا تھا تو یہ تھنڈا ہے اب یہاں پہ میں کٹ کر رہی ہوں جیلی جیلی بھی اچھی سیٹ ہو گئی فریج میں تھی اور یہاں پہ دو مینگوز لیئے میں نے میڈیم سائز کے اس کے میں نے کیوبز کٹ لیئے اس کو پھر آپ کسٹرڈ کے بعد اس کی لیئر لگائیں اور پھر جیلی کی لیئر لگا دیں اب جیلی اور مینگو آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کتنا ڈالنا چاہتے ہیں کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں چیری لے لیں جو گلیس آتی ہے کیک پر بھی لگاتے ہیں اس کو چھوٹا چھوٹا میں نے اس سے چاپ کیا ہے تھوڑا سا بادام ڈال دیں ایک ایک ٹیبل سپون ہی میں نے ایڈ کیا ہے آخر پہ اس کی خوبصورتی بڑھانے کے لئے یا کہہ لیں فائنل لک کے لئے อازنی سے مل جاتی ہے اگر آپ چاہے تو اس کی جگہ ب کریم کی لیئر لگا سکتے ہیں یا یہ ہی جو ٹیٹرا پیک کریم ہوتی ہے اس کی پوری ایک لیئر لگا دیجئے لیکن میں نے اس کو ٹوٹلی اس لئے سکپ کیا تا کہ کہیں پر ہم فیٹ کو تھوڑا کنٹرول کرسکیں اور ریسپی جو ہے وہ تھوڑی بجٹ فرینڈلی ہو جائے فریج میں رکھ کے اس کو اچھا تھنڈا کریں اور سرب کریں بہت ہی بہترین ہوتا ہے and the best part is کہ homemade is the best اب آپ اس کو جلدی الڈی ٹرائے کریں اس کی پچھرز کھیچیں اور میرے سا شیئر کریں میرے انسٹرگرام پر یوزر نیم ہے ہمائن دا کچھن ایک اور بات جب آپ لوگ اس کو ٹرائے کریں گے اور میمانو کو صرف کریں گے تو آپ کی اتنی تعریف کریں گے کہ رکیں گے ہی نہیں anyways سچ میں ایسا ہی ہونے والا ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں مجھے دومیاد رکھیں اللہ حافظ مجھے دومیار رکھیں گے مجھے دومیار ہے مجھے دومیارہ مجھے دومions جسٹ جبに مجھے دوم 계رام موسیقی موسیقی